کسور دریائے ستلج میں بھارت کی آبی جارخیت جاری دریائے ستلج میں پانی میں مسلسل اضافہ چندہ سنگ سہجرہ ڈھوپ سڑی نگر چھانٹ مبوکے مستے کے سب گاؤں پانی میں ڈھوپ گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس وقت لائن پر موجود ہیں کر پرسن آ پلس نیوز اختر علی کمبو کسوری جی اختر علی کسوری دریائے ستلج میں پانی کی کیا تفصیلات ہیں جی نبیخا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت نے جو ابھی جہریت کی ہے اس نے پانی چھوڑا تو اس نے دس کے دس جو در تھے وہ کھول دیئے اور اس کا سارا جو پانی تھا وہ پاکستان میں جیسے ہی داخل ہوا اس نے تباہی مچانا شروع کر دی اور جیسے جیسے داخل ہوتا گیا پانی تو اس میں ہائلٹ ساتھ وہ جاری کر دیا گیا تھا اور زیرے آپ جو دیہات اس میں آئے ہیں وہ تو زیادہ جیسے کہ دریائے کے اوپر جو لاکھ کے دیہات ہیں جیسے کہ چندہ سنگھ والا ہے سہجرہ دوب سڑی ہے نگر ہے دھونا ہے چھانٹا ہے مبو کی ہے مستے کی ہے کلنجر ہے سب گاؤں جو ہے زمینی رابطین سے منکتہ ہو چکا ہے یہ سب جو ہیں وہ دوب چکے ہیں اور کچھ لوگوں کے اشیاء وہ بھی بہت چکے ہیں فصلیں تباہ ہو چکی ہیں چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ریسکو والے ہیں جو ون ون ٹو ٹو والے وہ ان کے پاس تین چار کشتیاں ہیں وہ لے کے جاتے ہیں اور گھماہ لیتے ہیں واپس لے جاتے ہیں لیکن ریسکو صحیح طریقے سے کوئی نہیں کیا جا رہا لوگ بن جو دفعہ اس کے اوپر بھی چڑھ کے کھڑے ہوئے تھے کافی کل لوگوں کی ہمیں کال بھی مسئول ہوئی تھی اس میں یہ تھا ڈیرو تین سو پورا اور فور نائن ٹو نائن اور ون سکس تری یہ نمبر تھا اس کا اس نے ہمیں بتایا کہ ہم پانی میں فسے ہوئے ہیں اور ہمیں ریسکو نہیں کیا جا رہا اور اس کے علاوہ جو پانی ہے اس کا ہائلرٹ آگے بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ہیڈوں کی جو ریڈ لائنیں ہیں وہ بھی وہ آن کر دی گئی ہیں آج کی جو تازہ تلاہ تھی وہ یہ تھی کہ چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں اس علاقے قصور کے علاقے میں پانی نے تباہی مچا دی ہے جی اور آ پلس نیوز ہے جو اس پہ خبر با خبر نظر رکھے ہوئے ہیں آگے جو مزید تفصیلات اس کی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو جو ہے وہ اگہ کرتے چلیں گے اور ناظرین سے التماس ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور لوگوں کو جو ہیلپ کے لیے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں جی